اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ ملتا رہے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں خواتینوں حضرات سب سے پہلے تو میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سب کی مشکلات کو آسان فرمائے اور آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے آج کے اس ویڈیو میں اپنے بہت پیارے بھائیوں اور بہنوں کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں جس کو یاد کر کے آپ ہر طرح کی خطرنات اور پرانی سے پرانی بیماری کا علاج بھی کر سکتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی بھی جراسیم ہو کوئی بھی وائرس ہو وہ انشاءاللہ آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا بہت ہی پیاری دعا ہے اسے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں انشاءاللہ آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے ناظرین جب کسی مومن آدمی کو کوئی کانٹا چھکتا ہے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام نیک عمال لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور تندرستی میں کیا کرتا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ بخار آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری ایک نعمت ہے کہ اس کے سبب انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن افسوس کہ لوگ دکھ یا بیماری میں شکواہ شروع کر دیتے ہیں جب کوئی بیماری پہنچتی ہے جب کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ پاک سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے فوری طور پر دنیا میں سزا دے دیتا ہے اور جب کسی بندے کی برائی چاہتا ہے تو اس کی سزا گناہوں کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے حتیٰ کہ اسے قیامت کے دن پوری پوری سزا دے گا میرے اور آپ کے پیاری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ مومین جب بیمار ہو اور پھر اچھا ہو جائے تو اس کی بیماری گناہوں سے کفارہ ہو جاتی ہے اور منافق جب بیمار ہو اور پھر اچھا ہو جائے یعنی تندرست ہو جائے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک اونٹ ہو اس کی مثال اونٹ کی طرح ہے تو نہ اسے یہ معلوم کی کیوں باندھا نہ اسے یہ معلوم کی کیوں کھولا اس کی بیماری اس طرح ہوتی ہے ناظرین بیماری کے حوالے سے ایک ایسی حدیث پاک آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کیا چیز ہے میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تو پیارے آقا نے فرمایا ہمارے پاس سے اٹھ جا کہ تُو ہم میں سے نہیں اللہ اکبر حضرت عثمان گنی کا ارشاد ہے جس شخص کو دو سال تک کوئی تکلیف نہ پہنچے وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا اس سے نراز ہے بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تُو نے میری بیمار پرسی نہ کی بندہ ارز کرے گا اے میرے رب میں تیری بیمار پرسی کیسے کرتا تُو تو رب العالمین ہے یعنی خدا کیسے بیمار ہو سکتا ہے کہ اس کی ادایت کی جائے ارشاد ہوگا کیا تُجھے نہیں معلوم کہ میرا فلا بندہ بیمار ہوا اور اس کی تُو نے بیمار پرسی نہ کی کیا تُو نہیں جانتا کہ اگر اس کے بیمار پرسی کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا اے ابن آدم میں نے تُجھ سے کھانا طلب کیا تُو نے نہ دیا بندہ ارز کرے گا اے میرے پروردگار میں تُجھے کس طرح کھانا دیتا تُو تو رب العالمین ہے ارشاد ہوگا کیا تُجھے نہیں معلوم کہ میرے فلا بندے نے تُجھ سے کھانا مانگا اور تُو نے نہیں دیا کیا تُجھے نہیں معلوم کہ اگر تُو نے دیا ہوتا تو اس کو یعنی اس کے ثواب کو میرے پاس پاتا اے ابن آدم میں نے تُجھ سے پانی طلب کیا تُو نے نہ دیا بندہ ارز کرے گا اے میرے پروردگار میں تُجھے کیسے پانی پلاتا تُو تو رب العالمین ہے ارشاد ہوگا میرے فلا بندے نے تجھ سے پانی مانگا تُو نے اسے نہ پلایا اگر پلایا ہوتا تو میرے یہاں پاتا میرے محترم ناظرین بیماری کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ذہن بے اختیار ڈاکٹر اور اسپطال کی طرف منتقل ہی ہو جاتا ہے اسپطال ویسے تو کوئی پسندیدہ جگہ نہیں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسپطال سے محفوظ رکھے ناظرین اسپطال ایسی جگہ ہے جہاں کوئی بھی انسان جانا پسند نہیں کرتا چاہے آپ کسی کو دیکھنے کے لئے وہاں جا رہے ہوں یا علاج کے لئے وہاں موجود ہوں لیکن ہمارا ذہن نصیحت حاصل کرنے والا ہو تو اسپطال جا کر بھی ہم بہت سے قیمتی سبق حاصل کر سکتے ہیں پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لئے قبرستان جائے کرو جیسا کہ میرے نبی کا بھی فرمان ہے کہ موت کو کسرت سے یاد کیا کرو اور قبرستان جایا کرو مگر آج کے اس دور میں نصیحت حاصل کرنے کی بیسٹ جگہ اسپطال ہے کیونکہ قبر کا مردہ اپنی بیبسی کا حال بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں کیسا ہے مگر اسپطال میں پڑا بیمار اپنی جبان سے بول کر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ کس مسیوت میں ہیں اور آپ کیسی آسانی میں ہیں اسپطال اگر بیمار کے لیے مقام میں صبر ہے تو باقی لوگوں کے لیے مقام میں شکر ہے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی بیماریوں اور اسپطالوں سے محفوظ رکھے ناظرین دعا آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے پڑھ لینی ہیں انشاءاللہ ہر طرح کی بیماری سے ہر طرح کے وائرس سے ہر طرح کے جراسین سے بچنے کے لیے دعا آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے دعا کا ترجمہ بھی آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں نے کرنا اس طرح سے ہے کہ پاک حالت میں باوض ہو کر پاک حالت میں ایک مرتبہ صبح کے وقت اور ایک مرتبہ شام کے وقت یعنی دو دفعہ آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے ایک مرتبہ آپ صبح پڑھیں اور ایک مرتبہ آپ شام کو پڑھیں یہ دعا پڑھ کر خود پر دم کر لیں اپنے گھر والوں پر دم کر دیں ان سب پر دم کر دیں انشاءاللہ اللہ پاک کے فجل و کرم سے کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی جراسیم ہو کسی بھی قسم کی وبا ہو آپ کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی یہ دعا بہت ہی پیاری ہے انشاءاللہ آپ اس کو لازمی عمل کریں اور اس دعا کو پڑھ کر ہر طرح کی بیماری سے ہر طرح کی وبا سے بچ سکتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور آپ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ